بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائے چینل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں آج آپ کے لیے چاولوں کا فیس واش بنانے جا رہے ہیں یہ فیس واش بہت ہی زبردست ہے آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ فیس کے اوپر سکین کے اوپر بڑا ہی خوبصورت ایک گلو آئے گا آپ کی سکین جو ہے وہ ینگر لک دے گی آپ کی سکین کو جماع رکھے گا اگر آپ کی سکین کے اوپر جھوریاں آ رہی ہیں مل جائیں گے اور بہت ہی ایزی ہے اس کو گھر میں بنانا سب سے پہلے آپ نے آپ نے ٹو ٹیپسپنٹ چاولوں کو لینا ہے اور پھر اس کو تین سے چار پانی اچھے طریقے سے دھونا ہے تاکہ اس کے اندر سے ساری مٹی جو ہے نکل جائے تاکہ یہ جو چاول ہے اچھے طریقے سے اس کے بیچ میں نرم ہو جائے تو بھگونے کے بعد ہم نے ایک پین لینا ہے اور ان چاولوں کو اس پین میں ڈال لینا ہے ان چاولوں کو میں نے بوائل کر لینا ہے اور اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ جو سارے چاول ہیں اس کے بیچ میں اچھے طریقے سے گھل جائیں چاول اس کے بیچ میں اچھے طریقے سے گھل چکے ہیں چاول بہت اچھے طریقے سے گھلے ہونے چاہیے ہاتھ کے ساتھ ان کو چیک کر لیں لیکن اس کے بیچ میں پانی بہت کام ہے وائل ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس چاولوں کے سمیت ہمارے پاس ایک جو کپ ہے پانی کا ہونا چاہیے تو وہ پانی جو تھا سارے ڈرائے ہو چکا تھا اب ان چاولوں کے ساتھ ایک کپ پانی کا بیچ میں آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے آلمانڈائل کو ڈالنا ہے وان ٹی سپون آپ اس کے بیچ میں آلمانڈائل کو ڈال لیں اگر کسی کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ اس کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک لیمن لے لیں پورے کپورا جو لیمن ہے آپ اس کے بیچ میں نچوڑ لیں ایک سوپ لے لیں آپ کوئی بھی سوپ جو گھر میں یوز کرتی ہیں آپ وہ لے لیں سوپ کی مقدار آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ادھر میں چوتھا حصہ سوپ کا جو اس کے بیچ میں ڈالوں گی جتنی آپ اس میں فومنگ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے وائٹ سوپ لینا ہے تو آپ وائٹ سوپ کے یوز کر سکتی ہیں سوپ بھی اس کے بیچ میں آ چکا ہے اب میں سارے کے سارے مٹیریل کو بلینڈ کروں گی آپ اس کو جگ والے جو بلینڈر ہے اس کے بیچ میں بھی اس کو ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں تاکہ سارے کے سارے مٹیریل جو اچھے طریقے سے مکس ہو جائے دیکھیں ویورز کتنا ہی زبردست ہمارا جو فیس واشہ ریڈی ہوئے اگر آپ میں اس کی کنسسٹینسی تھوڑا سی ٹھیک رکھنی ہے تو آپ اس کے بیچ میں سوپ کو اور بھی ڈال سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون رائس تھے تو آپ اس کی جگہ 4 ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو اتنا ہی پتلا رکھنا ہے تو آپ نے پھر اسی طریقے سے بنانا ہے جس طریقے سے یہ میں نے بنایا ہے اب میں اس کو کسی ایک باٹل میں ڈال لوں گی اس نے تھوڑی دیر بعد جم جانا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ تھوڑی دیر بعد اگر اس کو یوز کریں گے تو یہ لیکوڑ کی فارم میں جم چکا ہوگا لیکن اگر نہیں جمتا تو کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے بہت اچھا یہ فیس واش ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو اس کے بڑے اچھے ریزرٹ مل جائیں گے آپ نے پہلے اپنے اس کو فیس کو پر لگانا ہے اور تھوڑی دیرے اس کو مساج کرنا ہے پہلی بار ہی لگاتے آپ کو اس کے بڑے ہی واضح اور اچھے ریزرٹ جویں مل جائیں گے ایک منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو نارمل پانے کے ساتھ دھو لینا ہے جگہ ویورز اگر آپ کا میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور جنہوں نے آر ایڈیو سبسکرائب کیا ہن کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نیو ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ